مرحبا رمضان فیضان رمضان فیضان رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ احمد رضا تاری رمضان المبارک کی خوبصورت نشریات فیضان رمضان لے کر ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام آج پھر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے خوبصورت علماء کرام اور پیارے پیارے سناخاں بھی اس خوبصورت نشریات کا حصہ ہوں گے آپ یہ نشریات ملائزہ فرما رہے ہیں علامہ دشان مدنی کے افیشل یوٹیوب چینل فیس بک پیج اور ہمارے مدنی پرڈکشن کے افیشل فیس بک پیج پر اور حافظ احمد رضا تاری کے افیشل فیس بک پیج پر سواب کی نیت سے علم دین پھیلانے کی نیت سے اس نشریات کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں میں اپنے مہمانوں کی طرف بڑھتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم نبیل عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا محمد دیشان مدنی صاحب علامہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے علامہ صاحب خیریہ سے ہیں الحمدللہ رب العالمین آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا کرم فضل اور ناظرین اکرام ان کے ساتھ جلوہ فرما ہے شہر فیصل آباد کی خوبصورت آواز حافظ محمد محسن التاری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے حافظ صاحب خیریہ سے ہیں الحمدللہ علیہ کل حال آپ خیریہ سے ہیں اللہ کا کرم فضل آئیے ناظرین اکرام نشریات کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن کریم سے اس نشریات کا آغاز فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انکا تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على اللہ من شیئ فی الارد ودا فی السماق الحمد للہ الذي وهبانی عنا الكبر اسماعیل واسحاق این ربی لسمیع دعا ربی جعلی مکیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی واندی ولی المؤمنین لَا يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کریم آپ کے آواز میں مزید برکتیں اطاف فرمائے ہائی ناظرین نشریات میں خوبصورت کلام شامل فرماتے ہیں سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ لا الہ لا الہ اللہ اللہ هو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا موجودہ اللہ لا موجودہ اللہ لا مقصودہ اللہ لا مشہودہ اللہ لا موجودہ اللہ لا مقصودہ اللہ لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ بھل جائے در جنت کے مولا بھل جائے در جنت کے دو سب کی سب آگ بجھے دل سے کوئی اک بار کریں دل سے کوئی اک بار کریں اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ایک خدا بس تنہا ہے کوئی نہ اس کا ہمتا ہے ایک ہی سب کی سمتا ہے مولا دل کا زنگ چھوڑا مولا دل کا زنگ چھوڑا قلبِ آسی پائے جھیلا مولا دل کا زنگ چھوڑا میرے مولا دل کا زنگ چھوڑا قلبِ نوری پائے جھیلا دل کو کر دے آئینہ میرے دل کو کر دے آئینہ جس میں یہ جمع یہ قلبان اللہ 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 محمد رسول اللہ 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 محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کی تعلیمات پر گفتگو کرنے کے لیے علامہ صاحب کدھر بڑھتا ہوں علامہ صاحب سیدہ فاطمہ الزہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقتصر تاروح پیش فرمائیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدہ فاطمہ الزہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آجیوں میں عرصہ اللہ پاک آپ کے فیضان سے ہم سب کو اور ہمیں دیکھنے والے تمام ناظرین کو مالا مال فرمائیں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لادلی شہزادی ہیں آپ کا پیارا نام فاطمہ اور آپ کا لقب بطول اور زہرہ ہے حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام فاطمہ کیوں ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ اپنی زبان سے خود ارشاد فرمائی ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مفہوم روایت ہے فرمایا فرمایا فاطمہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور آپ سے جو جو محبت کرنے والا ہے سب کو جہنم کی آگ سے الگ فرما دیا اس لئے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ایک حدیث پاک مروی ہے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ فاطمہ تا احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریجتہا علی النار فرماتے ہیں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک دامنی اختیار کی جس کی وجہ سے اللہ پاک نے سیدہ پاک کی تمام اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا اور پھر اگر آپ کے القابات کی طرف دیکھیں بہت سارے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القابات ہیں مشہور آپ کا ایک لقب ہے زہرہ زہرہ کہتے ہیں کلی کو کتنا پیانا لقب ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکثر سونگا کرتے تھے سونگا کیوں کرتے تھے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کے جسم سے جنت کی خوشبہ آتی ہے یہ ایسی کلی ہے اس وجہ سے آپ کو زہرہ کا لقب عطا فرمایا گیا اسی طرح آپ کا ایک بڑا مشہور و معلوف لقب ہے بطول بطول کا مطلب ہوتا ہے الگ ہونا سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ ہیں اس وجہ سے آپ کو بطول کہا گیا اسی طرح سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پیارا لقب تاہیرہ اور ذاکیہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پاک مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی رحمت کی نظر سے سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری اور باطنی آپ کو ہر طرح کی طہارت حاصل تھی حتیٰ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں آپ ان سے بھی مبرہ اور پاک تھی اتنی پاک تھی اس وجہ سے آپ کو طاہرہ اور ذاکیہ کا لقب دیا گیا اور نبی پاک علیہ السلام رشاد فرمایا کرتے تھے میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح پاک اور صاف ہے اس لئے نبی پاک علیہ السلام وہ سلام اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح پاک اور صاف ہے آج سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم عرص بھی ہے آپ کی بارگاہ میں خوب خوب اصال سواب کا احتمام بھی کیجئے اللہ پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے آمین 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 اچھا قبلہ حضرت فاطمہ تزارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ثقافت کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احمد بھائی اگر دیکھا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر پہلو ہی بڑا کمال ہے کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لارلی شہزادی جو ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر سخاوت کے بارے میں دیکھا جائے جیسا کہ آپ نے سوال کیا تو ایک شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا تو اس نے عرض کی کہ اے فاطمہ مجھے کچھ کھانے کو دیں میرا بھوک سے برا حال ہو چکا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا سوال سنا تو آپ نے گھر میں چیزوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا لیکن آپ نے گھر میں کچھ نہ پایا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں خود فاقہ تھا لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص آپ کے دروازے پر آئے اور خالی ہا چلا جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت پر قربان جائیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ڈبٹا گروی دے کر اس سائل کی حاجت کو پورا دیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ڈبٹے کو دیا اور اس کے بدلے میں جو قیمت لی اس سے کھانے کو لیا اور اس سائل کی حاجت کو پورا کیا سبحان اللہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کھانے کو لیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے فاطمہ آپ تو خود فاقہ میں ہیں آپ اگر چاہیں تو اس میں سے کچھ لے لیں تو آپ پر قربان جائیں آپ نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں ایسا نہیں کر سکتی کیونکہ جب میں نے کھانے کو خریدا تو اسی وقت میں نے اہد کر لیا تھا کہ جب میں اس کھانے کو خریدوں گی تو فوراً اللہ کی راہ میں خرج کر دی سبحان اللہ تو یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت ہے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے ہمیں بھی کھلے دل سے سخاوت کرنے کی توفیق اطاف ہے واہ 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 حضرت آپ نے تو کمال کر دیا سب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی ایک ہی شہزادی تھی تین کا انکار کر دیتے ہیں اس کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں آپ جی ہاں بڑا ضروری اور اہم سوال ہے یہ احمد بھائی اور یہ بھی کہتے ہیں جی قرآن میں ایک بیٹی کا ذکر ہے اور اس وجہ سے باقیوں کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی مباحلے میں صرف ایک بیٹی تھی سیدہ فاطمہ تو زہرہ باقیہ کا انکار کر دیتے ہیں ایک ہی بیٹی ہے نبی پاک علیہ السلام کی جس کے بارے حضور فرماتے ہیں جنتی عورتوں کی سردار ہے باقیہ کا تو ذکر نہیں ہے تو ان وجوہات کی وجہ سے وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضور کی باقی شہزادیوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں سب سے پہلی بات جو بندہ یہ کہتا ہے قرآن میں صرف ایک ہی بیٹی کا ذکر ہے سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے میں آگے ارز کرتا ہوں قرآن میں کتنی بیٹیوں کا ذکر ہے دوسری بات یہ ہے مباحلہ میں صرف نبی پاک علیہ السلام کی ایک ہی شہزادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی بکیہ بیٹیاں کیوں نہیں تھی بھئی اس وقت صرف نبی پاک علیہ السلام کی ایک ہی شہزادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ حیات تھی جب ایک ہی شہزادی حیات تھی تو مبالے میں یقینی طور پر صرف وہ ہی جا سکتی ہیں بکیہ کا تو وصال ہو چکا تھا تو اس وجہ سے انکار کرنا یہ بھی بہت بڑی جہالت ہے اچھا یہ کہنا کہ ایک بیٹی جس کے بارے نبی پاک علیہ السلام یہ اشارت فرماتے ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے بکیہ کے بارے میں تو یہ نہیں کہا تو اس فضیلت کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کی بکیہ بیٹیوں کا انکار کرنا یہ کس طرح رواہ ہو سکتا ہے دیکھئے ایک باپ کی اولاد ہے نا اولاد کے اندر کوئی ایک ایسا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی ایسا وصف اور خوبی ہوتا ہے جو دوسروں کے اندر نہیں پایا جاتا تو اس وصف کا تو ہم انکار کر سکتے ہیں کہ اس میں ہیں فلاں میں نہیں ہیں اس میں یہ فضیلت ہے اس میں نہیں ہیں مگر اس صرف فضیلت اور وصف کی وجہ سے اولاد کا ہی انکار کر دینا یہ کسی جاہل بندے کا ہی کام ہو سکتا ہے دیکھئے سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم اب آپ کے علاوہ جناب ابو طالب کے اور بھی بیٹے تھے اب یہ کہنا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم مسلمانوں کے چوتے خلیفہ ہیں حضرت صدیق اکبر جناب ابو فروق اعظم اسمان غنی کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے تو یہ کہنا مولا علی جیسا مقام آپ کے دوسرے بھائیوں کو اللہ نے عطا نہیں فرمایا جس طرح مولا علی کا مقام ہے تو اس وجہ سے بقیہ کا انکار کر دینا یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے تو اسی طرح سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کو اللہ پاک نے نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل یہ عزت بخشی ہے کہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ آپ کا ایک وصف ہے آپ کی ایک خوبی اور فضیلت ہے تو اس وجہ سے یہ انکار کر دینا کہ بقیہ بیٹیوں کے اندر چونکہ یہ خوبی نہیں ہے یہ وصف نہیں ہے تو آپ کی وہ بیٹییں ہی نہیں ہیں یہ کام کسی جاہل بندے کا ہی ہو سکتا ہے اور پھر دیکھئے امام حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں مولا علی شیر خدا کے بیٹے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر ہیں اب جو کمال خوبیاں فضیلتیں امام حسن حسین ان شہزادوں کے اندر ہیں وہ مولا علی کی دوسری اولاد کی اندر نہیں ہیں مولا علی کی اور بھی دو اولاد موجود ہیں اب یہ کہنا کہ امام حسن حسین کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں بقیہ مولا علی کی اولاد کی اتنی فضیلتیں ہمارے سامنے نہیں آئیں یا ان کو اللہ پاک نے وہ فضیلتیں جو ان شہزادوں کو عطا فرمائیں ان میں نہیں ہیں تو یہ کہنا کہ وہ مولا علی کی اولاد ہی نہیں ہیں یہ کس طرح درست ہو سکتا ہے تو اس لیے ایک وصف کی وجہ سے یہ کہنا جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ تو زہرہ ہیں تو اس وجہ سے یہ کہنا بقیہ سردار نبی پاک علیہ السلام نے ان کو قرار نہیں دیا تو وہ بیٹیاں ہی نہیں ہیں یہ درست نہیں ہیں اچھا جو بندہ یہ کہتا ہے قرآن میں صرف ایک بیٹی کا ذکر ہے وہ جھوٹ بولتا ہے دیکھئے قرآن کے اندر اب کیا رشاد فرماتا ہے فرمایا یا ایہا نبی جو کلی ازواجی کا و بناتی کا اے نبی آپ فرمائیں اپنی ازواج اور بیٹیوں سے یہاں پر جو لفظ بنات ہے یہ جمع ہے بنت کی جمع ہے بنت واحد ہے اب جمع کا اطلاق یہ کم سے کم تین افراد پہ ہوتا ہے اب جمع کا جو لفظ ہے اللہ پاک نے وہ رشاد فرمایا و بناتی کا یہ جمع ہے یہ قرآن کا لفظ اس بات کی دلیل ہے نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی نبی ہے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی نبی ہے اور سیدہ امی کلسوم رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں اس وجہ سے جو نبی پاک علیہ السلام کی تین شہزادیوں کا انکار کرتا ہے اس کو چاہیے قرآن کی اس آیت پر غور کرے اللہ پاک ہمیں نبی پاک علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر ہر شخصیت ہر ہر ذات کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین ممبع جو دو سخا ہے مصطفیٰ کی بیٹیا 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 کیا بتاؤں میں کے کیا ہے مصطفیٰ کی بیٹیا کیا بتاؤں میں کے کیا ہے مصطفیٰ کی بیٹیا کہ امِ کلسوں اور رقیہ اور زینب فاطمہ امِ کلسوں اور رقیہ اور زینب فاطمہ عزمتوں کا سلسلہ ہے مصطفیٰ کی بیٹیا کیا بتاؤں میں کے کیا ہے مصطفیٰ کی بیٹیا کیا بتاؤں میں کے کیا ہے مصطفیٰ کی بیٹیا اور سابرہ اور شاکرہ ہیں متقیہ صالحہ تیبہ اور تاہرہ ہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں تیبہ اور تاہرہ ہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں ممبائے جو دو سخا ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں کہ ان کا دے کر واسطہ رب سے دعائیں مانگئے کیوں؟ کیونکہ وجہِ ایجابِ دعا ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں وجہِ ایجابِ دعا ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں آقا کی بیٹیاں ممبائے جو دو سخا ہے مصطفیٰ کی بیٹیاں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں کیا بتاؤں میں کے کیا ہیں مصطفیٰ کی بیٹیاں حرام صاحب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدہ فاطمت زہرہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جنازہ پڑھنے سے منع فرمایا تھا اس لئے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی و جہوالکریم نے رات و رات ہی سیدہ کو دفنا دیا تھا کیا فرماتے ہیں؟ جی ہاں یہ بھی ایک اطراز روافظ کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ وسیعت کی تھی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے جنازے میں نہ آئیں سب سے پہلی بات یہ ہے احمد بھائی کسی بھی معتبر اور مستند کتاب کے اندر اس بات کا ذکر موجود نہیں ہے اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح کی وسیعت کر بھی نہیں سکتی ہماری اقل اس بات کو نہیں مانتی کہ سیدہ پاک یہ وسیعت کریں میرے جنازے میں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شامل نہ ہوں اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے اقل اس وجہ سے نہیں مانتی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ المسلمین تھے اور جنازہ پڑھانے کا حق یہ مسلمانوں کے خلیفہ کو ہوتا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہی وجہ ہے کہ جنازے کا حق جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس کو ہوتا ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ پاک کا جو حاکم تھا مروان بن حکم اس کو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازہ پڑھانے سے روکا نہیں تھا آپ خود ارشاد فرماتے ہیں امام حسین کہ اگر شریعت متاہرہ کے اندر جنازہ پڑھانے کا حق خلیفہ کو نہ ہوتا اے مروان میں تجھے کبھی بھی اپنے بھائی امام حسن کا جنازہ پڑھانے نہیں دیتا تو اس بات سے یہ اندازہ لگائیے کہ یہ حق ہے مسلمان کے خلیفہ کا تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسا کام وہ کیسے کر سکتی ہیں جس میں ایک مسلمانوں کے خلیفہ کی حق تلفی ہو کیونکہ یہ خلیفہ کا حق ہے جنازہ پڑھانا تو اس لیے اس وسیعت کا کسی بھی کتاب کے اندر ذکر موجود نہیں ہے ہاں ایک روایت ہے بخاری شریف کی روایت ہے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے شوہر مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے رات و رات دفن کر دیا اور وفات کی اطلاع سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نہیں دی یہ روایت بالکل موجود ہے مگر اس روایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے شارعین حدیث کیا فرماتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں اس کی شرعہ یہ ہے مولا علی شیر خدا نے سیدہ پاک کے وسال کی خبر جناب صدیق اکبر کو نہیں دی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی شیر خدا کو غمان یہ تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع پہن چکی ہے مولا علی نے اطلاع نہیں دی مولا علی کے غمان میں یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع پہن چکی ہوگی تو صرف اطلاع نہیں دی اس بات کا ذکر روایت کے اندر موجود ہے یہ موجود نہیں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنازہ ہی نہیں پڑھا اب حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القرین کے ساتھ ایک روایت کے مطابق ام ایمن اور ایک روایت کے مطابق حضرتِ اسمہ بنتِ امیس جو کہ سیدہ صدیقِ اکبر کی زوجہ ہیں انہوں نے سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی کو غسل دیا ہے اور سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدہ پاک جب بیمار تھی ان کی خدمت پر اپنی زوجہ کو معمور کیا تھا تو جو کہتے ہیں سیدہ پاک نراز تھی سیدہ صدیقِ اکبر سے وہ اس بات پر گوھر کریں سیدہ اکبر کی زوجہ ان کی خدمت کر رہی ہے تو مولا علی شہرِ خدا نے یہ سوچا یہ غمان کیا کہ اسمہ بنتِ امیس نے اپنے شوہر یعنی صدیقِ اکبر کو وسال کی اطلاع دے دی ہوگی اس وجہ سے مولا علی نے خود سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی کو اطلاع نہیں دی اطلاع نہ دینے کا ذکر روایت کے اندر موجود ہے یہ موجود نہیں ہے کہ سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی نے جنازے میں شریک نہیں ہوئے اور پھر آپ کہتے ہیں جنازہ نہیں پڑھا بھئی یہاں تو روایات موجود ہیں کہ سیدہ صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرتِ فاطمتِ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ خود پڑھایا ہے یہ میں آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں البدایہ وننہای کی روایت ہے اس کے اندر یہ موجود ہے مولا علی شہرِ خدا یا سیدہ فاطمت الزہرہ کی چچا عباس یا پھر حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر سننے کبرا کی نوایت ہے مولا علی شیر خدا کررم اللہ تعالی وجہ الکریم نے خود حضرت سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو امامت کے لئے آگے کیا کہ آپ جنازے کی امامت کروائیں سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اے علی آپ جنادے کی امامت کروائیں اب مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ القریم نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ موجود ہونا پھر کسی دوسرے کو حق نہیں کہ وہ امامت کروائے تو بھئی آپ جنادہ پڑھنے کی بات کرتے ہیں یہاں تو سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کا جنادہ خود پڑھایا ہے سیدہ پاک کے گھر کو جلایا تھا اس میں کتنی حقیقت ہے یہ ارشاد فرمائیں احمد بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے ایک مسلمان کی اقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ جناب ابن فاروقعظم رضی اللہ تعالی انہا نے سیدہ پاک کے ساتھ معاذ اللہ ایسا ظلم کیا ہو ان کے گھر کو جلایا ہو ہاں روایات کے اندر یہ بات ضرور موجود ہے کہ سیدہ عمر فاروقعظم رضی اللہ تعالی انہا سرکار کے گھرانے سے آپ کی اہل بیعث سے محبت کتنی حرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالی انہا آپ کے ہاں تشریف لائے آپ سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ محوے گفتگو تھے ادھر سے جناب ابن فاروقعظم کے بیٹے عبداللہ بھی آگئے انہوں نے دیکھا میرے بابا جناب معاویہ سے محوے گفتگو ہیں تو وہ واپس چلے گئے دربار شریف میں حاضر نہیں ہوئے امام حسین نے یہ دیکھا اور اپنے دل میں غمان کیا کہ جب عمر کا بیٹا عبداللہ وہ ان تک نہیں گیا تو میں کیسے وہاں تک جا سکتا ہوں یا ان کے دربار میں پہنچ سکتا ہوں یا ان سے گفتگو کر سکتا ہوں اب سیدہ امیر فاروقعظم رضی اللہ تعالی انہوں کو جب یہ علم ہوا نا آپ امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی بارگاہ میں گئے اور عرض کی کہ اے حسین تم میرے دربار تک آئے پھر اندر کیوں تشریف نہ لائے آپ نے کہا کہ آپ کا بیٹا عبداللہ تھا جب وہ داخل نہیں ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ جناب امیر معاویہ سے گفتگو کر رہے تھے محوے گفتگو تھے تو جو آپ کا بیٹا اگر وہ اس بات کو سمجھتا ہے کہ میں دربار کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تو میں تو آپ کا بیٹا نہیں ہوں اب جناب عمر فاروقعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے جو آگے سے ارشاد فرمایا کمال کی بات ہے فرمایا اے حسین عمر کے سر پر جو بال اگے ہیں نا یہ بالوں کا اگنا یہ بھی آپ کے نانے کا صدقہ ہے یہ محبت ہے سجن عمر فاروقعظم رضی اللہ تعالی انہوں کی اور پھر جب مال غنیمت تقسیم کیا بڑی مشہور بات ہے امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو ایک ایک ہزار اور اپنے بیٹے جناب عبداللہ کو پانسو دیا نا جو جناب عبداللہ کہنے لگے میرا تو زیادہ حق ہے ہزار مجھے دینا چاہیے تھا پانسو ان کو دینا چاہیے تھا تو جناب عبداللہ فاروقعظم نے جو آگے سے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے بابا جیسا بابا ہے تمہارا ان کی والدہ جیسی والدہ ہے تمہارے پاس ان کے نانا جیسا نانا ہے تمہارے پاس تو یہ محبت ہے جناب اب ہم یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں اتنی محبت کرنے والی شخصیت وہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کے ساتھ معاذ اللہ ظلم و ستم کریں یا ان کے گھر کو جلائیں اب کچھ روافیز جو ہے نا وہ کتابیں پیش کرتے ہیں اور ہماری عوام جب دیکھتی ہے فلانا مولوی جو ہے وہ کتاب پیش کر رہا ہے وہ سیر وعلام نبلہ کا حوالہ دے رہا ہے وہ جناب امام زابی کا حوالہ دے رہا ہے وہ میزان الاعتدال کا حوالہ دے رہا ہے تو ہماری عوام پتا کیا کرتی ہے ایک ایسی ہی روایت نا جناب عمون فاروقعظم کے حوالے سے مشہور کی جاتی ہے معاذ اللہ کہ آپ نے سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کو ایک ضرب شدید لگائی جس کی وجہ سے آپ کے پیٹ میں شہزاد موسن وہ شہید ہو گئے اب یہ بات لکھی ہے پتہ کانا لکھی ہے سیر وعلام نبلہ میزان الاعتدال کتاب بھی دکھائی جاتی ہے اب یہ واقعہ بالکل موجود ہے کتاب کے اندر ہے ہماری عوام نے کتاب تو پڑھنی نہیں صرف ویڈیو دیکھنی ہے ویڈیو کے اندر ہی وہ کتاب دکھا رہا ہے اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے اب جہاں یہ واقعہ لکھا ہے اس کے ساتھ ہی متصل جس نے اس واقعہ کو جس نے بھی بیان کیا واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایت یہ بات بلکل من گڑت ہے اور جھوٹ ہے حقیقت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اب اتنا جملہ چھوڑ دی آگے سے اور پچھلی عبارت پڑھ دی دیکھیں یہ واقعہ لکھا ہے بھائی آگے تو پڑھو کیا لکھا ہے آگے لکھا ہے یہ واقعہ بلکل جھوٹ ہے تو اس لیے ایسی باتوں کی کوئی بھی حقیقت موجود نہیں ہے اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اتنی بات ثابت ہے جناب عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہیں دمکیاں تو لگائی تھی جی چلو گھر کو نہیں جلایا بلکل ایسی بات موجود ہے جناب عمر فاروق عاظم نے دمکیاں لگائی تھی مگر کن کو سیدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ نہ بلکہ کچھ ایسے شر پسند لوگ تھے جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہا کے مکان کی آڑ میں وہاں پر بیٹھ کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف سازشیں کرتے تھے ان کے بارے میں جناب عمر فاروق عاظم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تم کو گھر سمیت جلا دوں گا ناظرین اور کرام آئیے نشریات میں خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں میں حافظ صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہ کلام شامل فرمائیں صل اللہ علیہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ آئیے کلامِ عالی حضرت میں شامل ہو جائیے لم یتی نظیروکا فی نظر لم یتی نظیروکا فی نظر مسلے تو ناشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تور سر سو ہے تجھ کو شہے دوسر آجانا لام یتی نظیروکا فی نظر لم یتی نظیروکا فی نظر آنا فی عتش و سخاکا آتا اے گیسو اے پاک اے بر کرم اے گیسو اے پاک اے بر کرم پر سلہارے رم جم جم رم جم بر سلہارے رم جم رم جم رم جم رم جم بر سلہارے رم جم رم جم دو بوند ایدھر بے گی راجانا اللہ یا تینہ زیروں کا فی نظر اللہ یا تینہ زیروں کا فی نظر اللہ یا تینہ زیروں کا البحر علاو موجودہ البحر علاو موجودہ مربے کا سوٹ سوٹ سوش روبا منچ تھار میں ہو رکڑی ہے ہوا موری نئی آمار لگا جانا لانیتی نظیروں کا فی نظر اج سکمی تیرا دیو دیری کیوں او تیلڑی او دا سے گھنے ری لو لو وچ شوکن شنگری آج نے نالایا کیوں جڑی ہے مک چند پہ درشاہ شانی مر تھے چم کے ناٹ نورانی مر تھے چم کے ناٹ نورانی کالی صلفت اکمہ ستانی مخمور اکی ہنمدبریاں کیوں جڑیاں کیوں جڑیاں لم یا تین نظیروں کبھی نظر بس لے تو ناشد پیدا جانا جگہ تاج کو تاج تور سر سو جگہ تجھ کو تاج تور سر سو ہے تجھ کو شہدوں سر جانا لانا کیا تین نظیروں کبھی نظر بس خامہ اے خامہ ناوائے رسا نا یہ ترز میری نا یہ رنگ میرا نا یہ ترز میری نا یہ رنگ میرا ارشاد احبانا تک تھا ارشاد احبانا تک تھا نا چارس راہ پڑھا جانا نا یہ تین نظیروں کبھی نظر نا یہ تین نظیروں کبھی نظر صبحان اللہ ماں اجملہ کا ماں اکملہ کا ماں کتھے محر علی کتھے تیری سنا اس طاقیاں بے تھے جا رے ہیں اج نینا آل آیا اج نینا آلا آیا کیوں جڑی ہیں اج نینا آل آیا کیوں جڑی ہیں اج نینا آل آیا کیوں جڑی ہیں اللہ سبحان اللہ نادرین اکرام امیرہ علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد علیہ السحطہ قادری رزوی دامت برکاتم العالیہ نے بڑی خوبصورت منقبت لکھی ہے آئیے میں پیش کر دیتا ہوں بڑے خوبصورت اشعار ہیں سمات فرمائیں آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ آپ کے صدقے ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ آپ کے صدقے میں ہو ہم پر بھی رحمت فاطمہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ اور حق تعالیٰ نے جو دی ہے تم کو عیصت فاطمہ حق تعالیٰ نے جو دی ہے تم کو عیصت فاطمہ اور بھی اس میں عطا فرماغیں برکت فاطمہ اور بھی اس میں عطا فرماغیں برکت فاطمہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ اور کون کر سکتا ہے تم جیسی عبادت فاطمہ کون کر سکتا ہے تم جیسی عبادت فاطمہ کاش کس کا ہو مجھے صدقہ انعیت فاطمہ 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 زہرا فاطمہ زہرا آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ اور واسطہ دیکھیں کہ واسطہ حسنین کا کر میرے حق میں یہ دعا واسطہ حسنین کا کر میرے حق میں یہ دعا دے خدا ایمان پہ مجھ کو استقامت فاطمہ دے مولا دے خدا ایمان پہ مجھ کو استقامت فاطمہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو حضرت فاطمہ اور اے شہیدِ کربلا کی پیاری پیاری والدہ اے شہیدِ کربلا کی پیاری پیاری والدہ کر دعا پاؤ مدین میں شہادش فاطمہ اور ساہریوں باطنی بیماریاں اتار کی ساہریوں باطنی بیماریاں اتار کی دور ہو دن وادو اپنے رب سے صحیحت فاطمہ دور ہو دن وادو اپنے رب سے صحیحت فاطمہ نظرین کرام افطار کا وقت قریب ہے اپنے اپنے شہروں میں افطار کے وقت میں روزہ افطار کر لیجئے اپنی دعاوں میں حافظ احمد رضا تاریخ و لازمی یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ